موسیقی بنے گا چودری پرویز علائی نے تحریکی انصاف کے لیے مشکل کھری کر دی تجربے کے لیاز سے دیکھا جائے تو پنجاب کی وزارتی حالہ کے لیے سب سے موضوع امیدوار میں ہوں تاہم کسی صورت مخالفین سے ہاتھ نہیں ملائیں گے سابق وزیرالہ پنجاب کا اعلان تفصیلات کے مدابق پنجاب میں ہم حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور تحریکی انصاف میں رہسہ کشی کا سلسلہ جاری ہے نمبر کیم میں برتری کے لیے آزاد امیدواروں سے رابطے کار ل گئے ہیں جبکہ تحریکی انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ کامیاب ہونے والے اٹھارہ آزاد ارہکین تحریکی انصاف کے جیرمن عمران خان سے ملاقات کریں گے وزارتی حالہ کی دور کے لیے بھی مختلف نام سامنے آگئے ہیں پنجاب اسمبلی میں نشیستوں کی تعداد میں کم فرق ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی میں رسہ کشی جاری ہے تاہم ازاد امیدواروں کی جانب سے فیصلے کے بعد ہفتہ یا اتوار واضح تصویر سامنے آنے کا قوی ام کان مجود ہے ذرائع کے مطابق کاف لیگ کے سربراہ چودی حجات حسین اور مرکزی رہنما چودی پرویز علائی کے بھی ازاد امیدوار سے رابطے ہوئے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں جماعتوں کے مرکزی رہنما ازاد امیدواروں سے رابطے میں ہیں اور ان کے حمایت حاصل کرنے کے سرطور کوششیں کی جاری ہیں تحریکی انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت بنانے کے لیے 130 ارکان ہمارے پاس مجود ہیں حکومت تحریکی انصاف ہی کی بنے گی سیاسی حلقوں میں چودری پرویز علائی کے نام کو بھی زیرے گھوڑ لائے جانے کی امکانات پر گفتگو کی جاری ہے اس خوالے سے پرویز علائی کے تیور بھی بدلنے لگے ہیں تحریکی انصاف کی حمایت سے فتح حاصل کرنے والے پرویز علائی کا کہنا ہے کہ وزارتی علیٰ کے تجربے کی ضرورت ہے اور ان سے زیادہ تجربہ اس وقت کسی دوسرے رہنماں کے پاس نہیں ہیں پرویز علائی کا مزید کہنا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ وزارتی علیٰ ان کی جماعت کو مل جائیں تاہم وہ اس مقصد کے لیے مغارفین سے ہاتھ نہیں ملائیں گے تاہم دوسری جانب ذرائع کا دعوی ہے کہ چودری پرویز علائی نے تحریکی انصاف کا اتحادی ہونے کے باوجود نون لیگ سخص خفیہ رابطے میں کیے ہوئے ہیں تو ناظرین آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کے اس گھاروں میں کمیلٹ باکس میں دیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اس طرح کی مزید آپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تھینکس فار واشنگ